بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین سب سے بڑی اور اہم اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کے لئے گوڈ نیوز ہے کیونکہ اب حکومت ایک بڑا کام کرنے جا رہی ہے اور حکومت یہ جاتی ہے کہ تمام جو خاندان ہیں ان کو یہاں سے مستفید کیا جائے ان کو یہاں پر پیمرز وغیرہ دی جائیں تو یہاں پر بینزر انکم سپورٹ پروگرام میں اگر آپ لوگ اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں یا آپ لوگ بینزر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہاں پر بہت زیادہ فائدہ ہوگا حکومت پاکستان کا سب سے بڑا جو پروجیکٹ ہے وہ شروع ہو چکے ہیں اور اس پروجیکٹ کے ذریعے سیم اور شناکتی کارڈ رکھنے والے جو حضرات ہیں ان کو یہاں پر یقینی طور پر بڑا فائدہ ہوگا اگر آپ قومی شناکتی کارڈ حاصل کر چکے ہیں آپ کا کارڈ بنا ہوا ہے تو آپ لوگوں کے لئے گر نیوز ہے خاص طور پر ان کو اڈوانٹیج ملے گا جو پہلے سے بینزر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں اور بینزر انکم سپورٹ پروگرام میں آپ لوگوں کو شامل ہونا چاہیے کیونکہ اب یہاں پر تین نئے پروگرام آ چکے ہیں پہلے تو یہ تھا کہ آپ کو بینزر انکم سپورٹ پروگرام میں جو کفالت کا پروجیکٹ ہے اس میں آپ کو سات ہزار دے دی جاتے تھے چودہ ہزار دے دی جاتے تھے نو ہزار پر دے دی جاتے تھے لیکن اب جو سازیہ مری ہے انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور بینزر انکم سپورٹ پروگرام کو بہتر اور مستر بنانے کے لئے یہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں انہوں نے جو اہم جلاس طلب کیا گیا تھا اس جلاس کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم بینزر انکم سپورٹ پروگرام کے جو اصل حقائق ہے جو اصل معاملات ہیں ان کے طلق اگاہی حاصل کر لیں اور اس کے بعد عوام کے لئے کوئی اچھا فیصلہ کے جائے تو یہاں پر سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلو کہ بہت زیادہ لوگوں کی جانب سے کمپلین درج کروائی گئی تھی کہ ہماری جو ہے کٹوٹی کی جاری ہے ہمارے پانچ سور پر کاٹے جاری ہیں کچھ کہتے تھے کہ ہمارے ہزار پر کاٹے جاری ہیں اور کچھ لوگوں کی جانب سے ہی کہا جاتا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی پیمت نہیں آئی اور جو لوگ پیسے نہیں دیتے تھے تو ان کو دوبارہ یہاں سے سینٹر سے جو پیسے ہیں وہ نہیں ملتے تھے جو شوف وغیرہ سے لوگ لیتے تھے اس کے بعد حکومت نے پھر ہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم سینٹرز بنا دیں پھر سینٹرز تشکیل دیئے گئے جو کہ تحصیل کی سطح پر تھے اور یہاں پر بھی بہت زیادہ رش دیکھنے کو ملا کیونکہ جب بھی بے انکم سپورٹ پروگرام کی نئے کس آتی ہے تو بہت زیادہ رش لگ جاتا ہے اور لوگ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں کہ ان کو کسی بھی طریقے سے یہاں پر پیمٹ مل جائے لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے اس پر اپلائی کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے سیم اور شنافتی کار کے ذریعے آپ لوگ یہاں پر شامل ہو سکتے ہیں اس کے لئے آپ خود آج دیکھیں میں آپ کو ایتھینٹک جو سورس ہے وہ بتا دیتا ہوں آپ کو دو پورٹل بتاؤں گا جو کہ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو یہ دو پورٹل آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ وفید ہے سب سے پہلے آپ نے گوگل میں جانا ہے اور گوگل میں جا کر آپ لوگ ریسرچ کرنا ہے بی آئی ایس پی پی او آر ٹی ای ای ل بی ایس پی پورٹل ڈارٹ سی او ایم آپ یہ کٹھا لیکے سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے بی ایس پی پورٹل آ جائے گا اور یہاں پر آپ لوگ بینصر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ساری کے ساری جو معلومات ہیں وہ لے سکتے ہیں پیسے دیکھ سکتے ہیں اپلائی کرنا چاہے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں ریجسٹریشن کروانا چاہے تو ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں بچوں کے تعلیمی وظائف دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی اور حکومت کے جانب سے سکیم آئی ہے بیس ہزار کی تیس ہزار کی اس کے حوالے سے جان سکتے ہیں یہاں تک کہ جو راشن پروگرام آیا ہے اس کی ساری بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلو کہ اب حکومت پاکستان نے بینک اکاؤنٹ کی سہولت دی ہے جن لوگوں نے یہاں پر اپلائی کرنا ہے بینک اکاؤنٹ حاصل کرنے ہیں تو ان کے لئے ضروری ہے کہ یا تو بیس پی پورٹل پر جا کے اپنی لسٹ میں نام دیکھ لیں یا پھر انتظار کریں اکاسی قطر کے میسز کا جیسے ہی آپ کو آٹھ ایک ساتھ ایک سے میسز آئے اور اکاؤنٹ اوپن کروانے کا کہا جائے تو آپ نے اکاؤنٹ اوپن کروانے کا کہا جائے تو آپ نے اکاؤنٹ اوپن کروانے نہیں ہے جب آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہوگا تو بینک اکاؤنٹ انکم سپورٹ پروگرام کی آنے والی جو تمام پیمنٹس ہیں وہ بینک کے تھو آپ لوگوں کو یہاں پر عادہ کی جائے گی اور یہ پوری کی پوری آپ کو پیمنٹ ملے گی آپ کے تعلیمی وضائح ملیں گے بیزر نشنما کے جو اٹھارہ سے بیس ہزار پی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو یہاں پر ملیں گے